اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم جس اس محمد دسجار خان یور انگلش لانگچی شاہ چیڑے تری مور سیننیمز دیٹھار ویسپر مرمر اینڈ ممبل ویسپر کیا ہے مرمر کیا ہے ممبل کیا ہے اکثر سٹوڈنٹس ان میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور یہ انٹرچنجی بلی استعمال کرتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ان تینوں کا مطلب ایک ہی ہے مطلب ایک نہیں ہے میننگ ایک ہے لیکن مطلب ان کا الگ الگ ہے مثلاً ویسپر جو ہے یہ سرگوشی کو کہتے ہیں سرگوشی کیا ہے کوئی خاص بات کان میں کہنا جب آپ کوئی خاص بات کسی کے کان میں کہتے ہیں تو اس کو ہم ویسپر کہتے ہیں فر ایکزیمپل the girl ویسپرڈ سامتنگ ان ہر مادر ایر لڑکی نے اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کی مطلب کوئی خاص بات کہی سکن ہے مرمر مرمر کا مطلب ہے خاموشی سے بولنا مرمر کرنا یہ ایک بندے کے لیے نہیں ہے ایک بندے کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور بیق وقت ایک سے زیادہ لوگ جب بات کرتے ہیں آہستہ اور اگنگنگنگ کی شور کرتے ہیں تو اس کو مرمر کہتے ہیں اس کو انپویٹک انموٹو پویٹک ورڈ بھی کہتے ہیں مذہب یہ کہ یہ اپنا میننگ خود بھی دکھاتا ہے انموٹو پویٹک ورڈ جو لفظ اپنے میننگ خود دیتے ہیں مرمر مین اس طرح کے جو بولتے ہیں یعنی خاموشی سے بولنا شور کرنا مرمرنگ ٹھیک ہے یعنی سٹوڈنس جو تھے وہ کلاس میں آہستہ باتیں کر رہے تھے شور کر رہے تھے آہستہ ٹھیک ہے ترڈیز ممبل ممبل کیا ہے ممبل غیرواضح الفاظ میں بات کرنا ایک بندہ ایسی حالت میں ہو کہ وہ وضاحت سے کوئی بیان نہ دے سکتا ہو تکلیف کی وجہ سے یا کوئی حالات ایسے ہو جس میں وہ واضح بیان نہ دے سکتا ہو مثلا علی ممبل بیفور ہز لات بریت یعنی آخری سانس سے پہلے علی جو تھا وہ کوئی غیرواضح الفاظ میں بولا یعنی اس نے کچھ غیرواضح الفاظ بولے جس کی میننگ کا پتہ نہ چلا لوگوں کو ممبل تو یہ ممبل ایسے الفاظ یا اس انداز میں بولنا خاموشی سے آہستہ سے کہ جب دوسری بندے کو پتہ نہ چلے کہ یہ کیا بولا ہے ٹھیک ہے یہ بڑ 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 جیسے بچے اکثر جو تیلیغرافکلngورج یعنی دو الفاظ سے جب بچہ یا دو الفاظ سیکھنے کے وقت وہ جو جب بولتا ہے تو بڑ 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 کا کرویا ہے اس کو بھی ممبل کہتے ہیں ای ہوک کہ آپ ان تینوں کا فرق سمجھ گئے اگر آپ کا کوئی فرسٹن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں آئی ہوپ کہ یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا بہت شکریہ